اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا تمہارے مال و دونت کو نہیں دیکھتا تمہارے دل کو دیکھتا تمہارے اعمال کو دیکھتا تو دل میں جو کچھ ہے کھا کتنا ہی شپا لو اللہ کے محاسبے سے نہیں بچھو گے فَيَغْفِرُ لِمَنْيَشَا وَيُعْزِبُ مَنْيَشَا پھر وہ بخش دے گا جس کو چاہے گا اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا اختیار مطلق اللہ کے ہاتھ میں ہے ہمارے ہاں اہلِ سلط کا عقیدہ یہی ہے اللہ پر لازم نہیں ہے کہ وہ نیک و کار کو اس کا جزا ضرور دے اور بدکار کو اس کی سزا ضرور دے اللہ کرے گا ایسا یہ دوسری بات ہے لیکن اللہ کی شان اس سے بہت عالی اور عرفہ ہے کہ اس پر کسی شئے کو لازم قرار نہیں ہے جا اس کا اختیار مطلق ہے مطلق ہے يَفَلُ اللَّهُ مَا يُرِيد يَفَلُ اللَّهُ مَا يَشَا اہلِ تشیعوں کا کہنا یہ ہے کہ اللہ پر عدل واجب ہے اہلِ سنت کہتے ہیں اللہ عدل کرے گا جزا و سزا میں عدل ہوگا یہ ہم مانتے ہیں واقعہ ہے لیکن ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ اللہ پر عدل واجب ہے اللہ پر کوئش ہے واجب نہیں بلکہ اللہ جتو قطبہ على نفس الرحمہ اپنے اوپر واجب کیا ہے رحمت کو مجوب کا لفظ جو آتا ہے اللہ پر وہ تو رحمت کا ہے قطبہ على نفس الرحمہ اللہ نے اپنی ذات کے اوپر واجب کر لیا رحمت کو واللہ علیہ کل شعر قدیر اور اللہ ہر چیز کی قدرت لگتا ہے آمن الرسول بما انزلہ الیہی من ربہی والمومنون ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر کے جو نازل کی گئی ان کے جانب ان کے رب کی طرف سے غور طلب آتے ہیں یہ بڑا باریک مقتہ ہے نبی پر جب وہی آئی ہے کیسے پہچان لیا کہ یہ بدروح نہیں ہے یہ جبرائیل ہے آخر کوئی اشتباہ بھی تو ہو سکتا تھا پہلا تجربہ تھا اس سے پہلے نہ آپ نے کہانت سیکھی نہ آپ نے کوئی اور اس طرح کی نفسیاتی ایکسرسائزز کی آپ تو کاروباری آدمی تھے ایک بہت ہی بھرپور زندگی گزار رہے ہیں اہل و عیال والے ہیں کاروبار کر رہے ہیں آئی ایس نیبل کا کاروبار ہے تو فطرت جو ہے وہ پہچانتے ہیں نبی کی فطرت وہ اتنی پاک اور صاف ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی بدروح کا کوئی اثر ہوئی نہیں سکتا بہرحال ہمارے لئے بڑی تسکین کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نسول کے ایمان کے تذکرے کے ساتھ ہمارے ایمان کا تذکرہ کیا ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر جو نازل کی گئی ان کی جانب ان کے رب کی طرف سے اور ایمان لائے صاحب ایمان اللہم رب نجعلنا منہو اللہم رب نجعلنا منہو یہ دوسرا مقام ہے سورہ بقرہ کے اندر جس میں ایمان کے جو اجزاء ہے ان کو گنا گیا ہے کچھ یاد ہے آیت البر لَيْسَ الْبِرَّانْ تُوَلُّوا غُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّينَ یہاں بھی اسی طرح ہے اور یہ تیسری مرتبہ بات آگئی ہے کہ رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کی جائے گی کہاں پہلے تو آیا تھا سولوے رکو میں اور اس سے بھی پہلے آیا تھا وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں جو اے نبی آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے مابین کوئی تفریق نہیں کرتے تفضیل اسی صورت میں ثابت ہے وہی بات کے جو کہی گئی تھی جب ان سے کہا گیا تھا کیا کہا تھا انہوں نے وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور مانا گفرانک ربنا ہماری درخواست ہے پروردگار تیری بخشش مانتے ہیں گفرانک نون پر زبر ہے مفہول ہے نسالوکا گفرانکا اے اللہ ہم تجھ سے سوالی ہیں تجھ سے طلب کرتے ہیں درخواست کرتے ہیں تیری مغفرت کا وَإِلَيْكِ الْمَصِیرِ اور تیری ہی جانب لوٹ جانا ہے یہاں پر وہ ایمان بالآخرا بھی آ گیا جو یہاں اوپر نہیں آسا ہے پھر رسولوں کے زمن میں لَا نُفَرْقُ بَهِلَا عَدِبِ الرَّسُّلِي لیکن اس کے بعد وَإِلَيْكِ الْمَصِیرِ مغفرت اور اللہ کی طرف ہی لوٹ جانا ہے ہمارا اس میں ایمان بالآخرا آگئے اب آخری آیت لَا يُقَلِّفُ اللَّهُ لَفْسَلِي لَا مُسْعَهَا اللہ تعالی نہیں ذمہ دار ٹھہرائے گا کسی جان کو مگر اس کی بسرت کے مطابق یہ بہت بڑے فضل و قرب والی آیت ہے جیسے میں نے کہا تھا بھیگنا کارتا جو ہے انسانی حقوق کا کہ جہاں بھی مجھے کوئی پکارے جب پکارے میں اس کی پکار سنتا ہوں قمول کرتا ہوں ہاں فَلْيُوْ بِنُوبِ فَلْيَسْتَجِبُوا لِ انہیں بھی چاہیے کہ میرا کہنا مانے دو طرفہ بات چلے گی یک طرفہ نہیں میری مانو اپنی منوا تم دعائیں کرو گے ہم قبول کریں گے تم ہماری بات نہیں مانتے پھر تمہاری دعا تمہارے مو پر دیباری جائیں گے کرتے رو قلوت نازلہ چالیس چالیس دن کے اسی اسی دن پڑھتے رو دھاکہ تو بیٹھ ہی جائے گا بیٹھ گے یہودیوں سے شکست تو ہوئی جائے گی ہوگئی کرتے رو ہرمین میں پڑھتے رو قلوت نازلہ مکہ میں پڑھو مدینہ میں پڑھو پوری دنیا میں پڑھو اللہ کو پیٹ دکھائی ہوئی ہے اس کے دین کو پاؤں تلے روندہ ہوا ہے اللہ کے باغیوں سے دوستی ہے کسی نے قبلہ ماسکوں کو بنایا تھا اور کسی نے واشنگٹن کو بنایا تھا تمہاری دعائیں کیسے کمور ہیں لیکن یہ جو آیت ہے یہ اس اعتبار سے بہت بڑی رہبت کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں وہ اندھے کی لاتھی والا معاملہ نہیں ہے کہ تمام انسانوں سے محاسبہ ایک ہی سطح پر ہو اللہ جانتا ہے کس کی کتنی وسط ہے اور وسط کن چیزوں سے بنتی ہے آپ کو کوئی اور جین ملے ہیں مجھے کوئی اور جین ملے ہیں انہیں کوئی اور جین ملے ہیں یہ جین ان جین کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں خصائص ہیں پروپرٹیز ہیں لیمیٹیشنز ہیں آپ کو کوئی اور باہول ملا اسے کوئی اور باہول ملا اسے کوئی اور باہول ملا تو ہیلیڈیٹری فیکٹرز ملٹیپلائیڈ بائی انویرانمنٹل فیکٹرز ان دونوں سے ایک شخصیت کا حیولہ بنتا ہے انسان کا جس کو پارٹن کہتے ہیں ہمارے مصری لوگ جب لوہے کا کوئی شے جو ہے ڈھالنی ہے تو اس کے لیے پہلے مٹی کا یا لکڑی کا ایک پیٹرن بناتے ہیں انگریزی میں پیٹرن ہے وہ پارٹن کہتے ہیں ہمارے مصری لوگ اب آپ لوہہ جو ہے اس کو جب اسے کر لیں گے مائے بنا لیں گے گلالیں گے پھر اس میں ڈالیں گے وہی شکل ہو جائے گی یہ شاکلہ ہے ہر انسان کا جو بن جاتا ہے اس شاکلہ کے اندر اندر آپ کو محنت کرنی ہے اللہ جانتا ہے کس کا شاکلہ وسیع تھا کس کا شاکلہ تن تھا کس کے جینز آلہ تھے کس کے جینز ادنا تھے کس کے ہاں ذہانت زیادہ تھی کس کے ہاں جسمانی قوت زیادہ تھی جو بھی کچھ اس نے دیا ہے جس کو وہاں امنے رکھا اس کو وہاں رکھا اس نے وہاں تعلیم پائی اس نے یہاں تعلیم پائی جو بھی انورائلمنٹل فیکٹرز آئے ہیں جو بھی جنیٹک فیکٹرز آئے ہیں سب اللہ کے علمے ہیں ان سب کو منہوض رکھ کے اللہ حساب لے گا جو شاکلہ ہم نے تمہیں دیا تھا اس میں تم نے کیا کیا ایک شخص کے اندر فرض کیجئے استعداد ہی ہے بیس درجے کی استعداد ہے اس نے فرض کیجئے اٹھارہ درجے کام کر دیا کام جاب ہو گئے کسی میں استعداد سو درجے کی تھی اس نے پچاس درجے کیا نہ کام ہو گئے حالانکہ قبیت کے اعتبار سے پچاس درجے زیادہ ہیں اٹھارہ درجے سے لیکن یہ اٹھارہ درجے کا کام وہ کر رہا ہے جس قدر استعداد تھی ہی بیس کی یہ اٹھارہ ہی کی تھی اس نے پوری کر دی اور پچاس درجے والا وہ جس اللہ نے دے رکھی تھی ہزار کی استعداد اس کا وہ پچاس بیکار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کا محاسمہ جو ہے انڈیویجول ہے اس لئے فرمایا گیا کلہم آتی ہے یوم القیامت فردہ ان میں سب لوگ اس دن قیامت کے دن سب آئیں گے اکیلے اکیلے تنہا تنہا ہر ایک کا حساب ہوگا وہاں اور ہر ایک کا حساب ہوگا اللہ ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گا کسی بھی جان کو مگر اس کی وسط کے مطابق البتہ اس کا اب ایک ریورس ہے ہوتا کیا ہے ہم سمجھتے ہیں دنیا میں تو بھاگ دور کر رہے ہیں اور دیں ہمارے اندر تو استطاعت دین کے کام کے صلاحیت ہی نہیں دنیا میں دیکھیں بڑے کامیاب ہمارے اندر پوری خیال